آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار چنہ پلاو اس کے اندر ہم اٹھ کریں گے تقریباً ایک کپ اوئل اور دو درمیانے سائز کی باریک کٹی ہوئی پیاس اور ہم اس کو ہلکا سا فرائے کریں گے ہم نے اس کو براؤن نہیں کرنا ہے جیسے اس کا ہلکا سا کلر چینج ہوگا ہم اس میں اٹھ کر دیں گے لسنہ درک کا پیس تقریباً ڈیر چمچ اور پھر ہم تقریباً اس کو ایک منٹ تک چمچ پھر ہم اس میں اٹھ کریں گے باریک کٹے ہوئے دو ٹماٹر اور ساتھ میں ہم اٹھ کریں گے باقی مسائل باقی مسائلوں میں ہم نے اٹھ کرنا ہے اس میں دو چمچ پیسی ہوئی ہری میرچ ساتھ میں ہم اٹھ کریں گے گرم مسائلہ جس میں ہم لیں گے تھوڑا سا سکھا دینیا دو الائچی دو تین لوم دو تین کالی میرچ دارچینی تین چار کڑی پتہ ایک چمچ کٹی ہوئی لار میرچ اور تقریباً تین سے چار چمچ نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم کے زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب ہم مسائلے کو اچھے سے بھون لیں گے اس کو دو منٹ تک آئل میں فرائے کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس دک کس قدر خوبصورت کلر آرہا ہے اس کو ہلکا سا عمل کی آنچ پر پکاتے رہیں گے پھر ہم اس میں اٹھ کریں گے بلکل تھوڑا سا پانی ابھی دیکھیں ابھی یہ بہت اچھا سا بھون رہا ہے یہاں پر ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے بلکل تھوڑا سا پانی پانی ایڈ ہم اس لیے کریں گے تاکہ جو ٹماٹر ہیں وہ اچھے سے کل جائیں اور ان کا بہت ہی مزیدار سا جو ٹیسٹ ہے وہ چاولوں میں ہمیں فیل ہوگا اب ہم اس کو دو منٹ تک اچھے سے چمچ ہلائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے تقریباً دو سے تین چمچ دہن دہن ڈال کر بھی اس کو اچھے سے پکائیں اس طرح کے جو اپنا اوئل جو ہے وہ بلکل اپنا اوئل چھوڑ دیں اور وہ آپ کو نظر آنے لگ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مثالیں ہیں وہ اچھے سے بھون ہو گئے ہیں پھر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اپلے ہوئے چنیں اپلے ہوئے چنیں تقریباً میں نے رات سے بھی گوئے ہوئے تھے پھر ان کو ہم نے گلا لیا اچھے سے اُبال لیا اور بھالنے کے لئے کوکر کے اندر میں نے تقریباً ان کو بیس سے پچیس منٹ کا ویٹ دیا جس سے بہت اچھے چنیں گل چکے تھے پھر چنیں اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور تقریباً دو منٹ تک ہم چنوں کو بھی اس کے ساتھ بھونیں گے چنوں کو بھون رہے ہیں ساتھ میں ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے پانی اب جو پانی کا حساب ہے وہ تھوڑا ہر کسی کا مقلیف ہوتا ہے چاوڑوں کے حساب سے میرے پاس تقریباً ایک کلو چاوڑ تھے اور اس کے حساب سے میں اس میں ایڈ کروں گی تقریباً پانچ گلاس پانی اور چاولوں کے مقلیف قسم ہوتی ہے اس حساب سے آپ کو بٹا ہوگا کہ اپنے چاوڑوں میں کتنا پانی ڈالیں گے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ چاوڑ سے تقریباً ایک اینچ اوپر تک جو آپ کا پہن ہوتا ہے آپ اس کے اندر حساب لگاتے ہیں اس کے لئے چاول ہوں ۔ 1 ھوپر پانیڈ لے ۔ پانچ گلاس پانی ۔ ہم نے ایملی پھوئی تھی۔ ایملی ۔ اے چمچ ۔ اے چکن کیوب ۔ اپنے چکن کیوب ۔ اے چکن پوڈہ ٹکاہ سکتے ہیں۔ اگر آپ چاندہا ہے، چانیز نمک ۔ پانی کے اندر چاولوں کو اچھے پکنے دیں جیسے ہی پانی اُبھلنے لگ جائے یہاں پر آپ اس کے اندر ٹیسٹ کر سکتے ہیں نمک میٹ نمک آپ ٹیسٹ کر لیں اپنی حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ اندر ایٹ کریں گے دھنیا پودینہ دھنیا اور پودینہ جو ہے وہ میں نے ساف کر کے رکھا ہوا تھا ان کو تہنیوں سے لگیا ہوا تھا صرف پتے لیے پودینے کے اور دھنیا کے وہ ایٹ کر دیا اس کے اندر اور یہاں پر ہم اچھے سکے اندر چمچ لائیں گے اور پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ چاولوں کو تم کس وقت لگانا ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو چاول پانی سوپ پر نظر آنے لگ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوت یہاں پر آپ اس کو دھم لگا سکتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کافی سارا پانی ہے ابھی میں انتظار کروں گی کہ یہ پانی ہے یہ خوشک ہو جائے اور جو ہمیں چاول ہیں وہ پانی سے اوپر جب ہمیں نظر آئے لگ جائیں گے تب ہم اس کو دھم لگا دیں گے ابھی یہ اچھے سے پک رہا ہے ہم نے دھنیا اور پودینہ اس لئے پہلے ایٹ کر دیا کہ وہ جو پانی کے اندر اس کا ٹیسٹ آتا ہے وہ چاولوں کے بہت مزدار سا ٹیسٹ دیتا ہے جو چاولوں کی خو بھی بڑھاتے ہیں اور وہ جب آپ چاول کھاتے ہیں تو اس کا جو ایک منفرد سا ذائقہ آتا ہے دھنیا اور پودینہ کا وہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے چنہ پلاو کے اندر اور چنہ پلاو کی خاص بات ہی ہے کہ اس میں جب آپ تھوڑا سا دھنیا پودینہ ایٹ کرتے ہیں تو وہ ایک بڑی مزی کی خوشبو آتی ہے اور بہت ہی مزے کا ذائقہ آتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چاول ہیں یہ پانی سے ہمیں صاف نظر آنا شروع ہو گئے اس کا مطلب ہے یہاں پر ہم اس کو دم ل لگا دیں گے بلکل لو فلیم کریں گے اور تقریبا تقریبا اس کو بیس منٹ بعد کھولا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں چاول کس قدر خوبصورت اور کھلا ہوا ہے ایسی اور مزے مزے کی اور آسان ریسپیز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تھینکیو